گل ازر خطا مخطا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را گل ازر خطا مخطا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بل بل زی تو آمختا شیری سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را ترجمة نانسی کے لیمار nose موسیقا 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 تو جاں مرسا نید تو جاں مرسا نید اوے سے کرنی را کرنی را کرنی را کرنی را کرنی را گل ازرو خطا مو خطا از جامی بیچارا رسا نید سلامیں از جامی بیچارا رسا نید سلامیں بردرگہ دربارے بردرگہ دربارے رسول مدنی را مدنی را مدنی را مدنی را گل ازرو خطا مو خطا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را بل بل زی تو آمو خطا شیری سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را ماشاءاللہ میرا بھی ہے آپ سب سے گزارش ہے کہ قومی ترانے کے احترام و تقدس میں اپنی نشست سے کھڑے ہو جائیں پاکستان کا قومی ترانہ موسیقی موسیقی پاکستان اب تمام معزز مہمانہ انگرامی سے درخواست کروں گی کہ وہ اپنی نشست پر تشریف رکھیں سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جرتے ہیں سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جرتے ہیں یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں اب میں ملتمیز ہوں محترم جناب خواجہ مزر الحق صاحب ایڈیشنل سیکٹری ایڈمن سکول ساؤت پنجاب سے کہ وہ تشریف لائیں اور افتتاحی کلمات سے نوازیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد وانسلی علی رسول الكریم والسلات والسلام علی سید المسلم محترم چیف گیسٹ ڈاکٹر شاہ منور صاحب کمیشنر بھولپورڈ ڈویزن ایڈیشنل سیکٹری سکولز ایڈیشنل کمیشنر سی او تمام سی اوز ڈی اوز افیشیلز افیسرز سٹوڈنٹس آپ سب کو آج کی اس تقریب میں ویلکم میں مختصر آپ کے سامنے وہ ایک پکچر رکھنا چاہوں گا کہ ہم نے یہ پانچ دن جو آن ڈی گراؤنڈ جو ایک میلہ سجایا اللہ تعالی نے ہمیں حمد دی بہت ذمہ داری کے ساتھ ہم نے اس کو بنبانے کی کوشش بھی کی سکول ایڈیشن ڈیپارٹمنٹ کی یہ جو بنیاد ڈاکٹر شاہب نے ڈالی انشاءاللہ 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 یہ کنٹینیو رہے گی اور اس میں ایکسٹینشن کی جو ایک روایت ہے کہ ہر سال ہم کچھ نے کچھ ایڈ کیے جا رہے ہیں تو اللہ تعالی سے امید رکھتے ہیں کہ اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا ابھی بہت گنجائش ہے ہم اس کو دیکھ رہے تھے سب میں بتانا چاہوں گا کہ آپ کو کہ اس تقریب میں جو ٹیموں نے حصہ لیا جو ساتھ گیمز نہیں بوائیز کی کرکیٹ، فوٹپل، ہاکی، وولیبال، بیڈمنٹن، ٹیبل ٹینس اور آثریٹکس اور اسی طرح سے سیوائے ایک کو چھوڑ کے باگی چھے ایونٹس گرلز کے تھے جو ٹیم ایونٹس تھے ساتھ بوائیز، چھے گرلز، دو بوائیز، گرلز، پرائیویٹ سکول اور مداریس نے بھی اس میں پارٹسپیٹ کیا مداریس کے علاوہ ٹرانسجینڈر، سپیشل ایڈوکیشن، پانچ سبائی ٹیموں نے حصہ لیا سر، مجموعی طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے دو ہزار چھے سو سات پلیئرز نے اس میں پارٹسپیٹ کیا ہے جو ویننگ ٹیمز ہیں وہ تو یقین ان اپنی ٹرافیز لیں گی ان کے پلیئرز میڈلز بھی لیں گے اس کے علاوہ ہم بتانا چاہوں گا کہ جو لوگ اتھلیٹکس میں جنہوں نے پارٹسپیٹ کیا جس میں ہم کہتے ہیں کہ سو میٹر، دو سو میٹر، چار سو میٹر، آٹھ سو میٹر، پندرہ سو میٹر، چار زر بے سو میٹر، چار زر بے چار سو میٹر، لسکس تھو، شورٹ پرٹ، جیویلن تھو، ہائی جمپ، لانگ جمپ، ٹرپل جمپ، سر اس میں مور دن تھوزنڈ اتھلیٹس نے حصہ لیا اور سر دو سو چالیس بچوں نے سر میڈر جیتے ہیں سر تو یہ ایک جو سٹارٹ میں ہمیں بہت ڈیفکلٹ ٹاز تھا ہم سر اس کو بہت اچھے سے آگر دیکھ جا رہے ہیں اس سارے کے سارے گیمز کو جو سپروائز کرنے والے لوگ تھے سر ایک سو بیس لوگوں نے اس کو سپروائز کیا اور دو سو افیشیلز نے جو گراؤنڈ کے اوپر رہے گے بچوں کو سپروائز کیا تین سو سر بیس لوگوں نے اس سارے میڈلز کو ایونٹ کو سپروائز کیا سر ہم ان سب کے شکر گزارے سے تو یوں اس میگا ایونٹ کی تقریبے تقسیم انعامات میں بس چند ہمیں باقی ہیں اس سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا تمام بورٹس کا جنہوں نے اس کو اس یوزویل روایت کے مطابق اس کی سپورٹ کیا فنڈنگ کی اور سی او بہالپور اور ان کی ٹیم بہت زیادہ شکریہ کی مستحق ہے کہ جنہوں نے کوئی شک نہیں کہ دن رات دیکھ کیا ہم نے ہمارے اپنے اسازہ کو دیکھا جو وینیوز پہ موجود تھے جو گیمز وینیوز پہ موجود تھے ہمارے پرنسپلز نے اس پہ بہت دلجمی کے ساتھ اپنی زمداری کو نبایا ہمارے ڈیپٹی ڈیوز اے ایوز ان سب نے اور سر کی ہدایت کے مطابق کمیشن صاحب کی ہدایت کے مطابق انشاءاللہ ہم ان کے لئے الگ تقریب کا انعقاد کر کے ان کو اپریسیشن کے ساتھ سووینئرز بھی دے رہے ہیں سکول ایڈکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے میں باہر سے آنے والے مہمانوں کا شکریہ دا کرتا ہوں اور باقی تمام سیوز کا بھی کہ جنہوں نے اس میں حصہ لیا اور اپنی ٹیموں کو میدان میں اتارا اور آخر میں میں اپنے ڈپارٹمنٹ کی ٹیم کے شکریہ کے ساتھ آپ سب کا ایک دور پھر شکریہ دا کروں گا کہ اس ایونڈ کو کیمیا بنانے میں آپ لوگ نے حصہ ڈالا تھانکیو بہت شکریہ سب جس کے لفظوں میں اپنا عقص ملتا ہے جس کے لفظوں میں اپنا عقص ملتا ہے بڑے نصیب سے ایسا کوئی شخص ملتا ہے اب میں درخواست کروں گی ایک ایسی ہستی سے جو جنوبی پنجاب سکول لیمپکس کے بانی میں سے ہیں وہ جہاں بھی جاتے ہیں اپنی قابلیت اور حسن انتظام کی داستان در داستان چھوڑاتے ہیں اظہار خیال کے لیے آپ کی بھرپور تالیوں میں محترم جناب ڈاکٹر احتشام انویر صاحب کمیشنر بہاولپور بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہی اچھا موسم ہے ورنہ ہمیں یہ پرشانی کھیلے رہتی کہ بچے دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں بہرے بچوں یہ معاملہ بھی سکول ایڈکیشن ڈیپارٹمنٹ ساؤتھ پنجاب کا ہی ہے کہ اس نے اپنی تقاریب میں یہ شرط آئید کر رکھی ہے کہ بچے غیر ضروری طور پر کھڑے نہیں رہیں گے انتظار نہیں کریں گے ان کو بٹھایا جائے گا آپ کو یاد ہوگا جو آپ کی اپنی سیرمنی تھی اس میں بھی ہم نے کوشش کی جب بھی آپ کو بٹھا سکے ہم بٹھائیں تو ہم آپ کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی دھیان رکھنے کی کوشش کرتے ہیں جس بچے نے تلاوت کی جن بچیوں نے نات پڑھی بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے اپنا اس کا حق عطا کیا رسمی طور پر سب سے پہلے تو مجھے سب کو مبارک بات دینا پڑے گی جن منتظمین نے آپ کو تو شاید یہ تقریب پانچ دن پر محیط نظر آتی ہے لیکن ہم جانتے ہیں کہ تقریباً تین ماہ سے اس پہ کام کیا جا رہا تھا اور آخری دنوں میں تو دن رات جا کے کام کیا جاتا تھا جب سارے بچے اپنے جائے مقام پہ پہنچ جاتے تھے جب سارے بچے اپنے بستروں میں چلے جاتے تھے لائٹیں بند ہو جاتی تھیں تھانے تقسیم ہو جاتے تھے اس کے بعد کہیں جا کے جو منتظمین تھے وہ اپنا ڈے آف کرنا شروع کرتے تھے اور شروع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دو گھنٹے پھر بھی لگ جایا کرتے تھے تو بہت شبانہ روز لوگوں نے محیط کی اس تقریب کو سجانے کی ان سب کو بہت بہت مبارک بات جو بچے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے مقابلہ جات میں کامیابی حاصل کی پہلی دوسری تیسری پوزیشنز لیں ان سب کو بھی قدرتی طور پہ ہم مبارک بات دینا چاہیں گے لیکن ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ انعام جیتنے سے زیادہ ضروری ہے دل جیتنا ہم آپ کو یہاں پہ ایسے مقابلوں میں اس لی نہیں لاتے کہ آپ محض انعام جیتے اور واپس چلے جائیں ہماری کوشش ہماری کاوش یہ ہوتی ہے کہ ہم آپ میں عالی انسانی اور اخلاقی اقدار پیدا کریں اس کو انگریزی میں سپورٹس مین سپیرٹ بھی کہتے ہیں جیتنا تو فخر کے ساتھ وقار کے ساتھ جیتنا ہارنا تو کھلے دل کے ساتھ قبول کرنا آپ کو تو شاید یہ صرف ایک کھیل کی تقریب نظر آتی ہو یہ سارا سرسہ کھیل کا سرسہ نظر آتا ہو لیکن ہم اس کو استعمال کر کے بچوں آپ کی شخصیت سازی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کردار سازی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں میرے دائیں بائیں ہر طرف اساتھا اور تعلیم سے جڑے ہوئے دیگر لوگ موجود ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ تعلیمی نظام نے تعلیم تو چلے اچھی بری دینے کا سلسلہ جاری رکھا تربیت کا انصر منہا ہو چکا ہے سارے معاملے سے تو ہم جنوبی پنجاب کا ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ وہ ڈیپارٹمنٹ ہے جو آج بھی بہت فوکس کرتا ہے کہ بچوں کی تربیت کی جائے ہر طرح کے ٹولز یوز کیا جائیں ہر طرح کے عوامل یوز کیا جائیں ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک بچی یہاں پہ اس پوری تقریب کی میزبانی کے فرائز انجام دے رہی تھی تو یہ بھی ہماری ایک کافش ہے کہ آپ میں ہم آپ کے ریپریزنٹیٹیز آپ کے نمائندے منتخب کریں اور پھر ہم ان کو آپرچونٹیز دیں کہ جہاں کبھی کھڑے ہوکے ہم اور ہمارے ساتھی ان تقریب کی میزبانی کیا کرتے تھے اب ہمارے بچے اس قابل ہو جائیں کہ وہ کھڑے ہوکے اعتماد کے ساتھ کمیونیکیشن سکلز کو استعمال کرتے ہوئے یہ بات کریں جہاں اچھی باتیں رہیں مجھے اب یہاں پہ میرے باہن جانب گلگت بلتستان سے آئے وے مہمان نظر آ رہے ہیں بہترمہ آپ کا آپ کی ٹیم کا جو دیگر لوگ تشریف لائے بلتستان سے میں نے سنا تھا لوگ آئے کے پی کے سندھ سے اور پھر آزاد جمع کشمیر سے تو آپ نے ہمارا مان بڑھایا ہمیں بہت لطف آیا آپ کی مزبانی کر کے واپس جائیے گا تو ہمارے بارے میں اپنے ساتھیوں کو بتائیے گا ہم بھی آپ کی جاتے اپنے دل سے لگا کے رکھیں گے کمیاں کتاہیاں تو یقیناً رہی ہوں گی نا آپ نے سنا کہ تین ہزار بچے تقریباً اور تین سو سے زیادہ منتظمین ساری تقریب سے جڑے ہوئے تھے سارے معاملے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے تو جب اتنے بڑے پہ مانے پہ کوئی کام کیا جا رہا ہو چھے دن کے لیے اس کو پھیلا دیا جائے پھر بہت سے سکوز بہت سے میدان استعمال کیا جا رہے ہو تو کہیں نہ کہیں کوئی غلطی کتاہی کمی یقیناً رہی ہوگی اس کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم معذرت خواہ ہیں اگر کسی کو کوئی تکلیف ہماری وجہ سے ہماری انتظامی کتاہی کی وجہ سے پہنچی تو وہ بچہ وہ بڑا ہم اس سے گزارش کریں گے کہ وہ اس کو بڑے دل کے ساتھ معاف کر دے لیکن ساتھ ہی ساتھ جیسے میں نے ارز کیا کہ ہم آپ کو سکھانا بھی چاہ رہے ہوتے ہیں آپ کی تربیت کرنا بھی مقصود ہوتا ہے اگر آپ نے مشکلات دیکھی ہے تو کوئی بڑی بات نہیں زندگی میں بھی مشکلات ہوتی ہے تو جب آپ باہر نکلتے ہیں دشواریوں کا سامنے کرنا پڑتا ہے لوگوں کے ساتھ معاملات صحیح انداز میں نہیں چل پاتے رہنے سہنے کے مسائل کا سامنے کرنا پڑتا ہے خوراک کے حوالے سے کوئی کمیز آتی ہے آپ کو سامنے نظر ہے تو یہ سب کچھ آپ کو سکھانے کا حصہ تھا کھلے دل کے ساتھ آپ نے جو کچھ دیکھا سہا اس کو یہ سمجھ لیجی گا کہ آپ کی اس میں بہتری ہے کہ آپ اس سے ایک بہتر انسان سمجھدار انسان تھی روکار انسان بنے ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ جہاں میں نے کہا آپ کی تربیت کا ہم نے احتمال کیا تو آپ کی تفریقہ بھی تو احتمال کیا ہم آپ کی طرح بہت سال پہلے ہم بھی بچے تھے تو ہمیں تو کبھی ایسا موقع نہیں ملا تھا کہ ہم پانچ سات دنوں کے لیے کسی اور شہر میں جا بستے اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی ہم جولیوں کے ساتھ اپنی ہم اثروں کے ساتھ ٹھہرتے کھیلتے کھوٹتے اور باقی سارے ایڈوینچرز کو جوائے کرتے تو آپ لوگوں کو جو تفریقے مواقع ملے اگر میں یہ کہوں کہ پرائیوٹ سکولز کے بارے میں لوگ کہتے ہیں نا کہ بڑے وہ ان کے معاملات بہتر انداز میں چلتے ہیں تو پرائیوٹ سکولز بھی اس طرح کی کبھی کوئی سرگر بھی نہیں کرتے جس طرح ککسپوریر ہمارے سرکاری سکولوں کے بچوں کو دیا گیا میرے دوست خاجہ صاحب نے کہا کہ ہم ہر آنے والے سال میں بہتری لانا چاہتے ہیں لاتے رہیں گے اور آپ جانتے ہیں ارتقائی عمل بھی یہی ہے زندہ قوموں کی زندہ معاشروں کی نشانی بھی یہی ہے کہ وہ سیکھتے چلے جاتے ہیں چیزیں بہتر سے بہتر بناتے چلے جاتے ہیں اس دفعہ ہم نے جو چیزیں نوٹ کی میں آپ سب کے سامنے دھوہرائے دیتا ہوں انشاءاللہ ہم نے اس کو اگلی دفعہ اس پر توجہ دینی ہے اس پر قابو پانا ہے کہ ہم نے مجھے پرائیوٹ سکولز کے بچے نظر آ رہے ہیں مدارس کے بچے بھی یہیں پہ کہیں تشریف فروز ہوں گے اور اس کے علاوہ سپیشل چیڈرن کی بات ہوئی تھی پھر فرانس جینڈرس کی بات ہوئی تھی اب ان دس سال سے ہم یہ کوشش کریں گے خاجہ صاحب اور میڈم تشریف رکھتی ہیں میڈم دہتا بھی تشریف رکھتی ہیں کہ ہم لوگ ان سب بچوں کو ایک ایک سٹریم میں لے کے چلیں گے ابھی اس دفعہ دو سے تین مختلف سٹریمز میں گیمز ہو رہی تھی پرائیوٹ سکول زلہدہ کھیل رہے تھے سرکاری سکول زلہدہ کھیل رہے تھے اور اسی طرح اب اگلی دفعہ یہ ایک ہی میدان میں دوڑ کے اپنا آپ ثابت کریں گے اصل میں تو ہم میئن سٹریمنگ کرنا چاہ رہے ہیں نا اگر ہم نے ان لوگ کو بلائیا تو اس لیے بلائے نا کہ ہمارے بچوں کی حد تک ہم میں اتحاد اتفاق نظر آئے تفریق نظر آئے کوئی امتیاز نہ نظر آئے تو کم از کم پھر اس کا بہتر انداز میں آغاز ہونا چاہیے دو نکتے ہیں اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا قومی ترانہ پڑا جا رہا تھا یہاں پہ یہ بھی ہماری سکول ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ ساؤت پنجاب کا ایک فیصلہ تھا کہ ہم کم سے کم کوشش کریں کہ ہم ریکارڈڈ ترانے کو استعمال کریں ہم اپنے بچوں کے ساتھ مل کے گایا کریں ہمارا اتنا خوبصورت ترانہ ہے اس لیے نہیں کہ ہمارا ترانہ ہے آپ کبھی اس کا موازنہ کر کے دیکھئے گا اس کی نغمگیت کا اس کی موسیقی کا میں تو جب بچہ تھا آپ کی طرح مجھے یاد ہے کہ میں ہمیشہ سکول میں ان لوگوں میں ہوتا تھا وہ جو تین چار بچے سامنے جاتے ہیں ترانہ پڑھتے ہیں اور پھر یہ عادت آج تک نہیں گئی ہے جانے بھی نہیں دی آج بھی جب ترانہ پڑھا جاتا ہے تو میں کم از کم ساتھ بڑھتا ہوں ترانہ مجھے اچھا بھی لگتا ہے ترانے کا حق بھی ادا ہوتا ہے تو آپ لوگوں سے بھی یہ ایک گزارش ہے خاص طرح پر جب بچے یہاں پہ بیٹھے ہوئے جب ترانہ پڑھنے کا کوئی چھوٹا بڑا بہانہ بن رہا ہو تو خوب دل کھول کے گلہ پھاڑ کے ترانہ پڑھا کریں اپنے ترانے کے ساتھ محبت کریں اس کو استعمال کریں صرف سیدھا کھڑا ہو جانا اس کا حق ادا نہیں کرے گا تو ایسا جب بھی کبھی موقع آیا کریں اس بات کو اگنور کیا کریں کہ سٹیج پہ کون چڑھ کے چار پانچ دس بچے گا رہے ہیں آپ لوگ اپنی اپنی جگہ پہ پوری محبت کے ساتھ پورے جذبے کے ساتھ اپنا ترانہ پڑھا کریں اب یہاں سے جانا کہاں ہے آخری بات بات یہ ہے کہ ہمارے بہت سے بچوں نے بہت غیر معمولی کر کر دیا بھی دکھائیں کچھ مجھے فیڈبیک ملتی رہی کچھ میں خود بھی مجھے تفاقوا دیکھنے کا کہ کچھ بچے ایسے تھے کہ جو جن کو اگر تھوڑا سا پالش کیا جائے تھوڑی سی ہینڈ ہولڈنگ کی جائے تھوڑے سے مواقع دیے جائیں تو وہ قومی سطا پہ پہلے اس عمر میں اور پھر انشاءاللہ بڑے ہو کے بڑے عمروں میں انعماد جید سکتے ہیں پاکستان کی انمہنگی کر سکتے ہیں تو میرے پاس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے دو تین سینئر آفیسز موجود ہیں میں آپ تینوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہم نے اس سے وے فورڈ بھی تو سجسٹ کرنا ہے اگر ہم تین سالوں سے پورے جنوبی پنجاب کے ہر کونے خدرے سے بچوں کو ٹیلنٹڈ بچوں کو لے کے آتے اور کھلاتے ہیں ان فیکٹ اب تو پورے پاکستان سے لے کے آتے ہیں تو پھر اب اس سے آگے بھی تو ہمیں لے کے جانا ہے ہماری زندگی میں اب اگلی موٹیویشن بھی ایک ہونی چاہیے تو میری گزارش ہوگی کہ محکمے میں ایک ونگ قائم کر دیا جائے ٹیلنٹ پول کہلیں ونگ ہو جائے جو بھی آپ اس کا سیٹ اپ رکھنا چاہتے ہیں وہ ان بچوں کو ایڈنٹیفائی کر لیں اب یہ جو بچے جتنے بھی نکلے بیڈمنٹن ٹیبل ٹینرز باقی گیمز کے اس کو ایک اور لیول پر پر پرکھا جائے خاجہ صاحب پرکھا یہ جائے کہ ہو سکتا ہے کہ بچہ صرف اپنے ساتھی کھلاڑیوں میں بہتر ہو وہ ایک کٹیگری ہے لیکن کوئی بچہ آیس ہو سکتا ہے جس کے بارے میں کوچز آپ کے پاس بڑے تیربہکار لوگ ہیں سپورٹس کے بارے لوگ بھی ہمیشہ ہمارے ساتھ جڑ جاتے ہیں سرگرمی میں ان سے بات کی جائے اور ایسے لوگوں کو ایڈنٹیفائی کر لیا جائے جو غیر معمولی ہوں جن کا صحیح معنوں میں ان کو تھوڑی سی گرومنگ تھوڑی سی کوچنگ دے کہ قومی سطح پر لے کے جائے جا سکتا ہو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جائے کہ کون سا بچہ ایسا ہے جو محض ذرائع نہ ہونے کی وجہ سے وسائل نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے ہمیشہ سنتے ہیں فلان جگہ جونئر چیمپنشپ سٹارٹ ہو گئی تو آپ کا جو ونگ ہے اس کو پورے پاکستان کے سارے سکیجیولز اس کے پاس ہونے چاہیے ہیں قومی سطح پر کون کون سے ہم قابلے ہو رہے ہیں ان میں شراکت کا میار کیا ہے ٹرائلز ہونے ہیں تو وہ کیسے ہونے ہیں بچے کو بھیجنا ہے تو کیسے کون سی ڈیٹس ہیں لاسٹ وسائل کیا چاہیے ہیں اور یہی بچے وہاں پہ بھیجنا بھی شروع کریں تاکہ آپ جنوبی پنجاب سے بڑھ کر ہم پاکستان کے میدانوں کو تسخیر کرنا شروع کریں آپ سب کا آپ نے بہت دلچسپی کے ساتھ بڑے حترام کے ساتھ میری گفت کو سنی میں آپ سب کا بہت بہت مشکور ہوں سلام علیکم بہت شکریہ سر آپ کا ہمارے تعلیمی داروں میں نہ صرف طلبہ کی ذہنی صلاحیتوں کو نکھارا جاتا ہے بلکہ ان کی جسمانی نشرمہ اور تنظیمی صلاحیتوں کی بھی بھرپور تربیت کی جاتی ہے اب گورمنٹ گرلز الیمنٹری سکول گورڈ گنی کی بچیاں اپنے معصوم اور دلکش انداز میں پی ٹی شو کا مظاہرہ کرنے کے لئے تشریف لاتی ہیں موسیقی 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 میڈیکل کالونی کے محصوم بچے جن کو اپنے خوابوں پر یقین بھی ہے اور ان کو پورا کرنے کا آزم بھی وہ آئیں اور خوبصورت انداز میں اپنی پرفارمنس پیش کریں موسیقی موسیقا 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی قابل احترام مہمان معظم موجود ہیں میں بلا تاخیل ملتمس ہوں مہمان معظم سے کہ آپ تشریف لائیے اور سب سے پہلے ہم جیتنے والی ٹیموں کے کیپٹنز کو ٹیم کرافی پیش کریں گے آپ انہیں عطا فرمائیں گے اس کے بعد میڈل سرمنی ہوگی سامنے مٹی سٹینڈ پہ میں درخواست گزار ہوں جناب خاجہ مظہر لقصدی کی صاحب سے میڈم سرور صاحبہ سے کہ آپ مہمان معظم کو لے کر جناب ڈاکٹر احتشام انور صاحب کو لے کر تشریف لائیے جناب سی ایو ایڈیوکیشن کا حاول پور جو ہمارے ہوسٹ ہیں جناب جام آفتاب صاحب ایڈیشنل کورڈینیشن کمیشنل کورڈینیشن کمرہ ہیں تو سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں ہاکی سے سب سے پہلے ہماری گرنز کیٹیگری تیسرے نمبر پر آنے والی ٹیم بہاول پور پور راک اور ان کے پاس دوسری پوزیشن حاصل کرنے والی ٹیم کی کیپٹن اپنی جگہ سے آئیں گی لئیہ بہاول پور پور راک تیسری پوزیشن بیٹا ادھر سامنے دیکھئے گا تیسری پوزیشن حاصل نے دیکھئے گا اور اب دوسری پوزیشن کے لیے سب سامنے ہماری جو ٹیم آ رہی ہے سب سامنے دیکھئے گا خاص طور پر اس سکول اورمپکس کی وجہ سے امپرومنٹ کی ہے وہ ہے زلالیا پر پور تانیوں میں لیا راک سامنے دیکھے بیٹا وکٹری سٹینڈ پر موجود ہے اور پہلی پوزیشن حاصل کی اپنی روایت کو پرقرار رکھتے ہوئے بہاول پور نواب بہاول پور نواب کیپٹن جلدی سے جہائیں اپنی ٹرافی وصول فرمائیں اور اب ہمارے نیشنل کی گوائز ہاکی ٹیم کی جو رینکنگ ہے تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے کی بوائز میں رحیم یار خان اور دوسرے نمبر پر ہے بہاول نگر اور میں بتاتا چلوں کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان انٹرنیشنل ہاکی کی کھراری کلسوم شہزادی اور مہرہ سابر موجود ہیں بہاول پور سے ان کا تعلق ہے میں درخواست کروں گا کہ آپ بھی اگر ہاکی کی ایمنٹ میں یہاں تشریف لے آئیں ساتھ بچوں کی حسنہ افضائیوں کلسوم شہزادی اور مہرہ سابر بھرپور تعلیوں میں تو دوسری پوزیشن ہے بہاول نگر بوائیس اور سر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سکول علمپکس کا کمال بچوں کی میند اس دفعہ بکری سٹینڈ پر پہلی پوزیشن ہاکی میں حاصل کی ہے لیا نے لیا پہلی پوزیشن ہاکی بوائیس بوائیس بہاول نگر سامنے دیکھیں کتنے دولوں سے بائیس 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 والی باہ گرلز سوری کرکٹ گرلز تیسری پوزیشن بہاڑی کرکٹ گرلز بہاڑی تیسری پوزیشن دوسری پوزیشن لیا اور پہلی بہاول پور کرکٹ گرلز میں آئیں گے ہمارے درمیان پاکستان کلر ہولڈر انٹرنیشن کھراری ہاکی موجود ہیں جناب مہمان موظم کے ہمرا سامنے دیکھیں گے بہاڑی نمبر تین پر لیا سیکنڈ پوزیشن اور بہاول پور فرسٹ پوزیشن کرکٹ گرلز پہلی دفعہ کرکٹ کو شامل کیا گیا بیٹا سامنے دیکھیں بیٹا ٹرافی کو ہاتھ رکھیں بہاول پور نے پر قرار رکھا ہوم گراؤن ہوم گراؤن لیکن تالیوں کے رواز نہیں آرہی کیکٹ بوائز بی جی خان بی جی خان تیسری پوزیشن کیکٹ گوائز اور بہاری سیکنڈ اور بہاول پور تھرڈ سیکنڈ اور بہاول پور فرسٹ کیکٹ بہاول پور دوسرے نمبر پہ اور بہاول پور پہلے نمبر پہ بہاول پور پہلے نمبر پہ رہیمیار خان تھرڈ بہاول پور سیکنڈ اور بہاول نگر فرسٹ بھرپور تالیوں میں تینوں ٹینوں کے گیٹر مہمان محظم سیکنڈ پرافی بسور کریں گے بہاول پور پہلے نمبر پہ رہیمیار خان تھرڈ پہاول پور سیکنڈ پہاول نگر فرسٹ آجیں بیٹا آجیں بیٹا 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 گلز لوڈرہ دوسری پوزیشن زیرا بہاول پور دوسری پوزیشن اور زیرا خانے وال پہلی پوزیشن خانے وال نے بھی بیٹا سکول علمپکس کی وجہ سے اور اس وقت بیٹا بیٹا گلز میں وہ پہلی پوزیشن پڑھیں یہ رہیمیار خان والی بال میں تیسری پوزیشن کی کرافی حاصل کرتے ہوئے اور اس کے پاتھ بہاول پور پہلی پوزیشن پہلی پوزیشن اس وقت بہاول پور کی ٹیم لے رہی ہے تھوڑا بیٹا خیلی پوٹو بنوائیں والی بال میں بہاول پور کی ٹیم اور اب پہلی پوزیشن حاصل کرنے والی ٹیم بہاول نگر زیرا بہاول نگر والی بال میں فرسٹ سامنے 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 دیکھے گا بیٹمنٹن تیسری پوزیشن گرلز میں لہ درہ زیرا زیرا لہ درہ لہ درہ کی کیپٹن اپنے ترافی بسور بیٹا ادھر دیکھے ادھر دیکھے بٹا ہے اور ان کے بعد بہاول پور دوسری پوزیشن بیٹمنٹن گرلز بہاول پور بیٹا ادھر دیکھے خانہ 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 پہلی پوزیشن بیٹمنٹن گرلز خانہ اور بائیز میں بیٹمنٹن بہاول پور تیسری پوزیشن بہاول پور سیکنڈ پوزیشن اور بہاول نگر پہلی پوزیشن بیٹمنٹن گوائز بیٹمنٹن گوائز بیٹمنٹن 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 آئے ہیں تیسری پوزیشن کی ٹرافی وصول کرنے کے جیر اور اس کے بعد بیہاڑی ہے جس نے دوسری پوزیشن حاصل کی اور بہاول نگر نے بہاول نگر بائیز میں بیٹمنٹن بائیز میں چیمپئن بنے بہاول نگر اس کے بعد ٹیبر ٹینس گرلز بہاول نگر تیسری پوزیشن ٹیبر ٹینس گرلز بہاول پور دوسری پوزیشن اور خانے وال پہلی پوزیشن آجیں سب سے پہلے بہاول نگر کے بچے آجیں تیسری پوزیشن بھی ٹرافی تیسری پوزیشن کی ٹرافی حاصل کرتے ہوئے لیڈا سامنے دکھیں خاموش رہیں گے بہاول پور دوسری پوزیشن کی ٹرافی حاصل کریں گے ٹیبر ٹینس گرلز اور خانے وال پہلی پوزیشن کی ٹرافی حاصل کرنے کے لیے خانے وال ٹیبر ٹینس گرلز ان بچوں کے لیے تالیاں جو ٹرافی حاصل کر رہے ہیں ٹیبر ٹینس گرلز میں راجنپور نے دوسری پوزیشن حاصل کی ہے دورکی ریکیٹ پر راجنپور ملطان نے دوسری پوزیشن حاصل کی ہے اور بہاول نگر نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے جی یہ ٹیبر ٹینس گرلز میں راجنپور تیسری پوزیشن ملطان دوسری پوزیشن اور بہاول نگر پہلی پوزیشن اور فٹبال میں بہاڑی تیسری پوزیشن فٹبال اور بہاول نگر دوسری پوزیشن زندی آجیں اور رحیم یار خان پہلی پوزیشن فٹبال یہ بہاول نگر لے رہا ہے ٹیبر ٹینس کی پیوزیشن کی ٹرافی چیمپئن ڈین بہاول نگر اور اب ہیں فٹبال کی تیسری پوزیشن بہاڑی زیرا بہاڑی اور دوسری پوزیشن فٹبال میں حاصل کی بہاول نگر نے بہاڑی کے بعد بہاول نگر بیٹا نہیں آپ جانے دیں باکی نوک لائن اپنا ہوئے ہیں اور یہ بہاور نگر آجائے دوسری پوزیشن کے لیے شہباش فٹبال میں دوسری پوزیشن سامنے دے پکڑھ جائے اور پہلی پوزیشن حاصل کی ہے رحیم یار خان میں شہباش ایتھلیٹس میں گرلز میں تیسری پوزیشن حاصل کی ہے بہاور نگر نے ایتھلیٹس گرلز میں تیسری پوزیشن حاصل کی ہے بہاور نگر نے دور کے ہیں بیٹا دوسری پوزیشن مزفرگر اور پہلی پوزیشن بہاور پور بیٹا ایتھر دیکھیں بہاور نگر کی ٹیم نے کیپٹن نے تیسری پوزیشن حاصل کی بہاور پور دوسری نمبر پہ نہیں سوری نمبر پہ بہاور پور دوسری نمبر پہ بیٹا ایتھر دیکھیں جی ایتھرائٹس میں واعس میں بہاور نگر تیسری پوزیشن بہاور نگر ایتھرائٹس میں بہاور پور بہاور پور بہاور نگر تھرڈ بہاور پور پر بہاور نگر تھرڈ اور خانے وال سیکنڈ آگے 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 تھرڈ پوزیشن دے سرڈ اور خانے وال سیکنڈ پوزیشن گلز میں بہاور پور سے آئیشہ زفر آئیشہ زفر بہاور پور گلز کٹیگری بہاور پور سے آئیشہ زفر بہاور پور بہاور پور بہاور پور بہاور پور خانے وال سے محمد آسیم جوڑ کے ہیں بیٹا محمد آسیم بیسٹر ٹھلید بہاور پور خانے وال بیسٹر ٹھلید محمد آسیم آنے سر ہو گیا ہو گیا ہو گیا سر ہو گیا ہو گیا یہ اور اب ہماری کیٹیگری ہے پرائیویٹ سکول اینڈ مدرسا بیڈمنٹن بوائز میں جو ہماری ٹیم آئی ہیں تیسرے نمبر پر بیڈمنٹن کی ٹیم رہی بیکن ہاؤس بہاور پور بیکن ہاؤس کے لیے تالیہ تیسری پوزیشن کیٹیگری بیکن ہاؤس جاڑ کے آئیں بیٹا بیکن ہاؤس سے کیپٹن بیڈمنٹن وائز دوسری نمبر پر ہماری مدرسہ ہے جامیاتو سابر بیکن ہاؤس بیڈمنٹن موسیقی موسیقی پہلی پوزیشن بیڈمنٹن گلز میں تیسری پوزیشن حاصل کی ہے مدینہ دل مازن تیسری پوزیشن بیڈمنٹن گلز مدینہ دل مازن اگر کیپٹر موجود ہے تو آجائیں تیسری پوزیشن بیڈمنٹن گلز مدینہ دل مازن تیسری پوزیشن حاصل کی نیکسس گلز سکول نیکسس دوسری پوزیشن نیکسس گلز میں ادھر جانبا ہے جیسر آجائے بیڈمنٹن گا آجائے بیڈمنٹن گا بھی آ رہا ہے جیسر سامنے دیکھئے گلز میں پہلی پوزیشن حاصل کی بیڈمنٹن ہاؤس پور بیڈمنٹن ہاؤس بہاور پور پہلی پوزیشن جیسر سامنے دیکھئے گا پلیڈ ٹینکیو تیبل ٹینس بھایز میں جیسرے نمبر پہ ٹیم رہی روٹس سکول روٹس روٹس سکول کی ٹیپٹن آجائے جیسرے نمبر پہ ہے بیکن ہاؤس اور پہلے نمبر پہ سیٹی سکول تیسرے نمبر پہ روم سکول دوسرے پہ بیگن ہاؤس اور پہلے نمبر پہ ہے سیٹی سکول کے ساتھ دیچے کے ساتھ دیکھیں اور ٹیпер ٹینس گرز میں دو پوزیشن ہے سیکنڈ پوزیشن نیکسز گرز میں لی اور پہلی پوزیشن تھی پروگرامر میں نیکسس گرلز کے بعد پروگرامر اور سپیشل ایڈوکیشن نے حصہ لیا یہاں ان کے فوکر پرسن موجود ہیں یامین صاحب اور ڈیو صاحب وہ اپنی طرفی حصول کریں گے سپیشل ایڈوکیشن بہابر پور سے ان کے ڈیو صاحب اور فوکر پرسن تشیف لائیں گے اور اپنی طرفی حصول فرمائیں گے مہمان معظم سے ٹرانس چینڈر سکول نے بھی ترکار کرنگی کا مظاہرہ کیا بہابر پور نے ان کی کیپٹن میڈام ریسہ سے درخواست دے گے ان کی کیپٹن کو بھیجے ٹرانس چینڈر سکول بہابر پور اپنے طرفی حصول کریں یہ ہمارا ٹرانس چینڈر سامنا دیکھیں اور ہمارے پور سے جو صوبے تشریف لائے میں ہم ان سے درخواست کروں گا اور اپنے آفیشل کے ساتھ کلیپنگ آپ ان کے لئے کیجئے گا ان کے لئے سووینئر ہے تو وہ سب سے پہلے آزاد جمہو کشمیر آزاد جمہو کشمیر اپنے لیڈر کے ساتھ آئیں گے اور اپنے سووینئر وصول فرمائیں گے آزاد جمہو کشمیر جلدی بیٹا جلدی آجے سر اس کے پاس بروچیستان بروچیستان آزاد جمہو کشمیر آپ تشریف لائے ہماری دعوت پر آپ نے کسا لیا آپ کا بہت شکریہ آپ کی تزامنیاتا بہت شکریہ بچوں کی وزین کا شکریہ محمان محظم یاسین صاحب پرشنر بہابر پور پچھے ہو جائے پچھے ہو جائے سامنا دیکھئے گا اور ان کے بعد بروچیستان جی بروچیستان شکریہ سر لینکو برمسا گلچ بوائز دونوں آلیا ہے بروچیستان کی جو ہے تمہارا کانٹیجنٹ ہو گیا میڈم بی ایو تشریف لائیو بروچیستان دے لائے بروچیستان دے لائے بروچیستان دے لائے گلچ بوائز کا بروچیستان سے آپ نے شیط لائے آپ کا شکریہ آپ نے کھیلوں میں ساریا اپنی محبت کا اظہار کیا ہم آپ کے آپ کی انتظامیات سامنا دیکھئے گا میڈم سامنا دیکھئے گا شکریہ گلگٹ بلچیستان گلچ بوائز دونوں آجائے اپنے لیڈروں کے ساتھ گلگٹ بلچیستان جی آپ نے بہت بہت ہی رنبا سفر کیا بہاور پرانے کے لیے ہم آپ کے شکر بجار ہیں آپ ہماری دعوت پر تشریف لائے آپ نے خیوہ میں حصہ لیا دل کی بلچیستان کا گلگٹ بلچیستان اپنے سووی نے بسوط کرتے ہوئے اور سوپہ سندھ سندھ تشریف لائیں گے دونوں یونٹ سندھ بان اور سندھ دو شہداد پور اور لارکانہ سے یہ یہاں تشریف لائے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم مہمان محظم کو سندھ کی اجرک کا بھی توفہ پیش کریں سوہیل قریشی صاحب جو ہم کے لیڈر ہیں جو پرخواست کروں گا مہمان محظم سے کہ وہ ان کا پیارا پیارا اور نٹر میں کا توفہ قبول فرمائیں گے سندھ کی اجرک وادی مہران خوبصورت کسی اٹھ کی اٹھ کیا ہے کسی اٹھ کیا ہے کسی اٹھ کیا ہے جو افیشل فوٹوگرافر ہے اس کو ٹائم دیں افیشل فوٹوگرافر کو ٹائم دیں پیچھے ہو جائیں دیں سوبر صندھ کا کانٹیجن ڈیشن اس بات اپنا سومینے وصول کرتے ہوئے اور خیبر پختون خوا پخائر ناغلے خیبر پختون خوا پورا کنڈینٹ آج ہے کے پی کے کا اور ان کے لیڈر جو ہے وہ بھی تشیب نہیں آئے میرا خیال ہے کہ وہ کے پی کے نہیں ہے کے پی کے چلے گی چلے گی چلے گی چلے چیمپینوں کے چیمپین کی بولو کون جو سے بولو اور جو سے ساتھ سو چھاسٹھ پوائنٹ حاصل کر کے ہیٹریک مکمل کی ہے کرافیا بیوٹی ذاتی ہونے جائے ہی ہے بہاول پور سیو ساپ بیو ساپ اور ان کے ساتھی مہمان موسم سے یہ ڈیرہ غازی خان سے آپ کا سفر شروع ہوا اور آج بہاول پور مکمل ہوا رکھیں خان سے آپ کو کو اس پس کے مطل ، حاصل کردے ہیں کے ٹھائی تک مکمل ہے بہاول پور مسل کریں گی ہراں مان کریں گے مان ٹھائٹہ تم tiran MARiber مانک شرم مانک کرنی یہ بھابات پور کی یہ ہم مبرمات پر پیشتے ہیں اور جو محمد حقت صاحب سیو امیتیشن بھابات پورا کی دیو سیکنری دیو انی منٹر دیو ایو ایری اور میلسز اور دو میں انہ سے مہمان کے ساتھ مجھے بھی مبرمات پورا کچھ کو مہمان کے ساتھ اپنے ان کو ساتھ کو نبارہ گا پیسے آجو میند کے ساتھ میند کر رہے ہیں آپ کو بھی مبارک یہ آپ کو نیٹر سرمینی ہے میں رہ گیاں دوسرے نمبر پر چار سو بارہ پوائنٹ کے ساتھ ہے بہامل نگر اور تیسری نمبر پر تین سو نمبر پوائنٹ کے ساتھ ہے لیا ایو ڈی جی خان تشیف لائیں اور اپنا جھنڈا وصول فرمائیں ماشاءاللہ بھائی شاہ مہمانی موسم کی موجودی بھی ایسیس آدھا ساپ اپنی جگہ پہ بیٹھیں یا میڈل بھی بنائیں بچوں کو سارے بچے اپنی 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 شیطوں پر تشیف رکھیں اپنی اپنی لائنوں میں تشیف رکھیں تمام بچے اپنی لائنوں میں افیشل اپنی بچوں کو دکھائیں اپنی لائنوں میں تشیف رکھیں اپنی لائنوں میں تشیف رکھیں اس کو فرس سیکنڈ تھرڈ میڈل سرمانی کو یہ سٹیج پر کھڑا کریں ہاکی کلز وکٹی سٹینڈ پر ہاکی کلز وکٹی سٹینڈ پر میڈل پر نام ہے پبیش سکول کے بچوں کو تو آپ تاون کریں تمام بچے اور افیشل پر جو بینن ٹیم ہوگی تو جنابے کمیشن صاحب ان کو میڈل پہنائیں گے جو سیکنڈ نمبر جو ٹیم ہوگی تو میڈم سروش فاتما صاحبہ ایڈیشن سیکٹی سکول ان کو میڈل پہنائیں گے اور تیسے نمبر پر جو ہماری ٹیم ہے خاجہ وزرڈک صاحب ایڈیشن سیکٹی ایڈمن ان کو میڈل پہنائیں گے اور ہمارے سی او صاحب اور سیکٹی بہابنپور اور ڈی پی آئی صاحبہ سیکنڈی ایڈیوکیشن ہوں کے ہمارا ہوں گے اور دیگر افشلان وہ بھی ہمارا ہوں گے جی برپر کارنگیوں میں پینٹر سرم ہی نہیں ہونے جا رہی ہے بھاکی گل بھاکی گل بھاکی پولیس کو تیار رکھیں سر بھوٹا صاحب بھاکی پولیس کو بھڑا تیار رکھیں بھوٹا صاحب ڈینار صاحب موسیقی 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 جو سامنے دیکھئے گا جی سامنے ہیں تینکیو ہم درمیان میں پرائیوٹ سیکٹر کے جو ٹیمیں ہیں ہم کو میٹل سر بیلی کریں گے بچے میں زیادہ ہیں بچے ہیں بیڈ مینٹن وائز تینکیو جب ہماری پہنچے ہیں بیکن ہاؤس بیڈ مینٹن وائز بہرا سامنے بچے صاحب بھاری صاحب بھاری صاحب پھائیوٹ سیکٹر والا بیڈی موسیقی 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 میڈل 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 یہ کون سے ہے سیکنڈ فارس والے میڈل کہا ہیں اس کے پاس سیکنڈ پسٹس بودا سیکنڈ پسٹس بودا سیکنڈ پسٹس بودا سیکنڈ پسٹس پاکی پچھے در واپس آجائیں اپنی باری پر جائیں پاکی بنیانے پسندگی ہو جائیں پاکی پچھے در واپس آجائیں اور سیٹی پاکی بنیانے 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 پاکی بنیان ایک ساگر گیسی پیدا رچل میں پیدا بیک تسائب کو ہونگا ہے کون سے کسی رچا گیا؟ سیکنڈ ٹی بیٹھوٹ اس ٹی بیٹھوٹ اس ٹی بیٹھوٹ بیٹھوٹ نیل سی جایا اور مزبانی کا حق ادا کر دیا ان کے ساتھ ساتھ ملتان بورگ کی زیادہ دیا اور بیٹھوٹ اس آمد ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے ہیں خوڑا سائٹ سامنے دیکھئے گا جی جی اب خوٹبال پوائز پہلے پہلے پوزیشن دوسری بہابر لگا تیسری بہابر سیر بدلوں کا ثانت سامنہا سامنے ہمارے مع شروری کہ کامی بہابر قرار ہمارے مع شروری سامنے ہم اچھل دعدہ ہتبال کے بعد کٹیگری ہے گلز کرکٹ کی تو کیونین میں کٹی گل رہا ہوتا ہے مسئلہ کیط کا زہ més ڈانی شکریہ 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 موسیقی 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 جی آپ کے ساتھوں میں بیہاری اور ڈیرہ غازی خان کے سرٹیپ گیٹ رہن تھی اپنے لینے سٹیل سے بیہاری اور ڈیرہ غازی خان اپنے سرٹیپ گیٹ لینے صاحب سیو بیہاری اور سیو بیگن خان نمائندہ بھی گئے فالیبال پوائز کے بعد ہے جی بیڈمنٹن گلز اپنے لینے میں اس کے لئے دنی کا میں آرہ ہمارے گرام ہمارے گرام موسیقی 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 یا ان کے نمائندے چیرمنڈ ڈیرہ غازی خان بورڈ ان کے نمائندے جناب ڈی پی صاحب محمد جمیل صاحب موجود ہے وہ اپنے شین بسور فرمائیں گے ڈائریکٹر فیزیکل ایڈوکیشن ملتان بورڈ ملک نسار مسار اور ان کے بعد ڈائریکٹر فیزیکل ایڈوکیشن بہابر پورڈ جناب پاپر نسار صاحب اور راو شمشات صاحب اپنے شین بسور فرمائیں گے سابق سیکرنٹی بہابر پورڈ جناب راو شمشات صاحب مہمان معظم سے سورنگی بسور فرمائیں گے جناب راو شمشات صاحب سابق سیکرنٹی بہابر پورڈ اپنے سوینیر مصول فرماتے ہوئے اور ان کے بعد ڈائریکٹر انفرمیشن ڈاکٹر ناصر محمود صاحب ڈائریکٹر انفرمیشن ڈاکٹر ناصر محمود صاحب اب ہمارے سی ای او ساہبان آئے گے سب سے پہلے سی ای او بہاول پورڈ میز بان مردور تعلیان کے لیے سی ای او بہاول پورڈ جناب چودری محمد اکرم صاحب خوبصور شخصیت کے مالک خوبصور سکول علمپک سرین کیا بہت شکریہ آپ کا اور آپ کی ٹیم کا سی ای او بہاول نگر سی ای او بہاول نگر پھر بلانے میں سی ای او بہاول نگر جی جلدی جلدی اس کے بعد سی ای او رحمیار خان سی ای او رحمیار خان سی ای او رحمیار خان رحمیار خان سے مشرق آغاز ہوا سی ای او رحمیار خان اور بہاول نگر بھی آگئی ہیں میڈم صاحبہ ملک عامر صاحب سی ای او رحمیار خان کا سومی نیر وصول کرتے ہوئے وہاں ڈی او ایسی ہیں میڈم شاہدہ حفیظ بہاول نگر سے اپنا سومی نیر وصول کرتے ہوئے سی ای او ملتان سی ای او ملتان ملتان سے سی ای او صاحب کے نمائندے اے ای او فیزیکل ایڈوکیشن ملک شریف صاحب وجود ہیں سی ای او لودرا سی ای او لودرا جناب نیک محمد صاحب سی ای او لودرا اپنا سومینیر وصول کرتے ہوئے سی ای او بہاری مناب سی ای احمد صاحب سی ای او بہاری سمجھ دیکھئے گا سی او خانے وال سی او خانے وال سی جد محمود نبی صاحب سبینئر حصول فرمائیں گے دی او سیکنڈری خانے وال سی او صاحب کی بہاف پہ سامنے دیکھئے گا جی سی او راجنپور سی او راجنپور سی او لیا جناب شاکر شیروانی صاحب سی او لیا سی او لیا جناب شاکر شیروانی صاحب تشیفنا رہے ہیں لیا نے بہت اکروف کیا سامنے دیکھئے گا جی سی او مدفر گھر سب سامنے دیکھئے گا پھلے سب سامنے دیکھئے گا جناب تاریخ عبید فاروقی صاحب سی او مدفر گھر سی او بی جی خان سی او بی جی خان سی او بی جی خان اگر ارمائی صاحب کیوڈشنل کمیشنل زpton جناب جام آفتاب حسین صاحب بڑکور تعلیوں میں لیگا حب فاروقانی milیات بہت محبت کا اضحاء کیا جو بھی ہم نے ان کو درخواست کی huber جام آفتاب حسین صاحب ان پارavi keeping ان پار مدفر گھر اکبر توس طالینا مدفر جناب جام آفتاب حسین صاحبات بڑکور تعلیوں من راضی ہمارے وقت پچھ رہی اس ایمن کے ساتھ اور فیزیکلی وزن بھی کیا جناب خاجہ مزورک صدی کی ایڈیشن سیکرٹی ایڈمن برپور شرکت انتظامات میں سرپرستی میں سب سے آگے رات دن ہمارے ساتھ خاجہ مزورک صدی کی میڈم ہنا چودری انرجیٹک سیکشن آفیسر اور خوب جو جسپہ اور ہر وقت اپنی ٹیم کے ساتھ ڈی پی آئی سیکنڈری میڈم زاہدہ بطول ڈائریکٹر آف دی ایمن میڈم زاہدہ بطول تمام داکومنٹیشن تمام کام ان کی ذمہ داری ان کے پیچھے رکی صاحبہ بوجود دویجنل سپورٹس آفیسر پہاول پورٹ آمیر حمیش صاحب آپ کی ٹیم کے ہم شکر گزار ہیں آپ نے اپنے گراؤن اپنا ہاسٹل اپنا سٹیڈیم اپنے تمام تک خدمات ہمارے حوالے کی آپ کا شکریہ ہوسٹ ڈیسٹیک ایڈیوکیشن آفیسر جناب سر فراس احمد صاحب ہمہ وقت موجود رہے اور اپنی خدمات سر ازام دی اور پریزیڈنٹ پرائیویٹ سکولز جناب حمد صاحب آپ کا شکریہ آپ تشریف لائیں اپنا سومینے وصول فرمائیں آپ نے پہلی دفعہ ہمارے ایونٹ میں شرکت فرمائی جناب حمد صاحب یہ افتخار صاحب موجود ہوں پریویٹ سکول گیسیشن حامد صاحب حامد صحید یہ افتخار صاحب آرہے ہیں جنہے سکٹی ہیں سارے انہوں نے پہلی دفعہ شرکت کی اور بھرپور ساتھ دیا ہمارا آپ کی اپنا سکول ہے سامنے دیکھے گا محمد پول بورڈ سے میڈم اسمہ کاسم صاحبہ آپ پتابن آپ کی ٹیم ہمارے ساتھ رہی ہمارے سیکٹی ایٹ سے کوارڈینیٹر رہے ہمارے ساتھ نسیر احمد صحاب جو اس وقت پرنسیپل ہے چشتیاں میں لیکن انہوں نے کوارڈینیٹر کی حیثیت سے پریفرائر سر انجام دیئے صبح شام سکول اولمپس میں ہمرا رہے آپ تشریف لائیں گے اور گلزار احمد بھٹی صاحب پروٹیسٹ کمیٹی میں شام کو بہت وقت دیا آپ نے دیئیو دیئیو بہابا لگر گلزار احمد بھٹی صاحب نہیں ڈاکٹر شاہد حسین چیما کارمیزن کمیٹی کے ممبر تھے اور ہمارے ساتھ رہے ڈاکٹر شاہد حسین چیما موسیقی موسیقی